بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کی مثالیں آپ کے سامنے صیرت کی کتابوں سے بیان کی ہیں حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خودعمل کرتے تھے اس طرح جہاں جہاں زیادہ عفو درگزر کے حوالے سے کتاہی کا ڈر ہوتا حضور اس کے بھی خاص طور پر نشاندہی فرماتے تھے دنیا میں غلاموں کو بڑا حقیر اور کم تر طبقہ سمجھے جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعقید فرمائی کہ ان سے کوئی تصاحل اور فرغداشت ہو جائے تو آپ وہ درگدر سے کام لیا جائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا کم نعفو عن الخادم کہ ہم خادم کو کتنا معاف کریں کہ اس کی کتنی غلطیاں معاف کریں آپ خاموش رہے تم آعاد علیہ الکلام اس نے سوال دوبارہ دہرائیا آپ پھر خاموش رہے حتی کہ جب اس نے تیسری مرتبہ دہرائیا تو آپ نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم سبعین مرتا ایک دن میں ستر مرتبہ غلام کو معاف کر دو اتنا معاف کرو ستر مرتبہ یہ کیوں ضروری تھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے اندادہ ہوگا کہ اتنا معاف کرنا کیوں ضروری ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگایا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں جو من سے جھوٹ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں آج کل بھی جن سے کام لگا جاتا ہے ان سے یہی گلے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں وہ بات نہیں مانتے تو اس بندے نے یہی غزر حضور کے سامنے رکھے اور کہا کہ میں پھر انہیں برابلہ کہتا ہوں اور انہیں مارتا بھی ہوں فَكَيْفَ عَنَا مِنْهُمْ تو اس سلسلے میں میرا کیا بنے گا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَسَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَإِقَابُكَ اِيَّاہُمْ اب نے فرمایا ان کی خیانت و نافرمانی اور جھوٹ اور تمہاری سزا کا حساب لیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوئی اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوئی تو کانا فضل اللہ کا تو یہ تیرے حق میں رحمت اور فضل ہوگا اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے بڑھ گئی تو بقدر زائد تم سے بدلہ لیا جائے گا اس سے سمجھے کہ حضور کیوں کہہ رہے تھے کہ ستر مرتبہ معاف کر دو کیونکہ انسان وہ کیا پتا کہ اس کی سزا اس سے بڑھ رہی ہے اس کے جرم سے یا نہیں بڑھ رہی تو احتیاط تو اسی کے اندر ہے تو پھر وہ شخص ایک گوشے میں ہو کر پھوڑ پھوڑ کر رونے لگا پھر وہ شخص کہنے لگا اب میرے لئے بہتر یہی ہے کہ میں ان غلاموں سے الہتگی اختیار کرلوں کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کی قسم ان سب کو آزاد کر دیا اور آزادی سے لئے کیا تاکہ جو میں نے ان سے زیادتیاں کی تھی یہ آزادی جو ہے میں ان کو دے رہا ہوں یہ میری زیادتیوں کا کفارہ بن جائے تو اس وجہ ہوں اس وجہ سے حضور رحمت علیہ وسلم نے ستر سے زائد مرتبہ معاف کرنے کا کہا اللہ رب العزت ہمیں فیضان نبوت سے فیضیاب ہونے کی تفیقہ تا فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمتی سید العالمین